فرمایے کسی گناہ حق و کم نہ سمجھو ہو سکتا ہے خدا کا غزب ہماری زندگی کے عام مسائل ہیں شادی، بیعہ، گھر کے اور بہت سارے امور میں وہ گئے دیگے اس سے کیا ہو جاتا ہے ذرا سی بے پردگی سے کیا ہو جاتا ہے مسئلہ ذرا سی گانے بجانے سے کیا ہو جاتا ہے سہ لے کر سلسلہ آگے چلتا ہے نہیں معلوم ہمیں کہ اس چھوٹا سا جس کو ہم سمجھ رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے خدا کا غزب اسی کام میں میری حیثیت نہیں کہ میں یہ جملہ کہوں لیکن عرفہ عرفہ کے یہ جملے ہیں وہ کہتے ہیں جب انسان اس بات کو درک کر لیتا ہے کہ میں کس کے محضر میں ہوں اصلا کوئی گناہ چھوٹا رہتا ہی نہیں ہے بن نسبت ذات اصلا گناہ کے چھوٹے ہونے کا تصور ختم جاتا ہے اس ذات پروردگار کے محضر کو درک کر لینے کے بعد اصلا کو گناہ کے چھوٹے ہونے کا تصور بات لہٰذا یہ تو سوٹ بھارا نسبت تناسب موجود ہے بعض گناہوں کو کبیرہ کہا گیا بعض کو صغیرہ کہا گیا بن نسبت ہے اپنے جگہ ایک پہنس ہے لیکن جہاں ہم نے کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ لیا وہیں پر ہم اپنے لیے شیطان کے ورود کے دروازوں کو کھو دیں یہ چھوٹے گناہ ہیں یہ یاد رکھئے گا یہ شیشے میں پڑے ہوئے بال کی طرح سوٹے ہیں آپ اگر فرض کیجئے کوئی انٹیک لے کر آئے ہیں بہت قیمتی ہے کب تک قیمتی ہے اس وقت تک قیمتی ہے جب تک اس میں کوئی بال نہیں ہے کوئی نشان بعض وقت وہ ڈیفیکٹڈ پیس ملتے ہیں بازار میں اسی کمپنی کا بنا ہوا ہوتا ہے وہی مٹیریل استعمال ہوا ہوتا ہے سب کچھ وہی کہ اگر آپ اس کو اس کے شوروم سے جا کر خریدیں گے تو ہزاروں اور لاکھوں روپے کا ملتے ہیں لیکن یہاں اس شوق میں ڈیفیکٹڈ کے نام سے جب لینے جائیں گے تو وہی کوڑیوں کے نام ہوگیتا ہے کیا فرق ہے پاس وقت ڈیفیکٹ اتنا چھوٹا سا ہوتا ہے کہ وہ محسوس کرنے کے قابل نہیں ہو لیکن جوہر شناس نگاہیں جانتی ہیں کہ ڈیفیکٹ کی کیا قیمت ہوتی ہے ڈیفیکٹ لیس کی کیا قیمت ہوتی ہے وہ چیز جس میں ڈیفیکٹ نہ ہوں اس کی کیا ہمارے اور آپ کے زندگی میں استعمال ہونے والی عام چیزیں ذرا سے ڈیفیکٹ سے بے اردش ہو جاتی ہیں کیسے ممکن ہے کہ خدا کے حضور میرا وجود ڈیفیکٹ سے بھرا ہوا ہو اور میں یہ تصور کر لوں کہ یہ انداللہ مقبول ہو جائے پھر میں نے اس خریدار کی کیفیت کو پہچانا نہیں میں نے اس کو مشتری نہیں سامجھا جوہر شناس وہ قیمت پہچا علم اپنے اندر ایک جوہر ہے اخلاق جوہر خصوصاً میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہوں گا آپ کی افت اور اسمت جوہر ہے اس جوہر کی قیمت کو پہچا طالباً شیخ بہائی رضوان اللہ تعالی علیہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک طالب علم آپ کے پاس فقر اور فلاکت اور پریشانیوں سے پریشان ہو کر ایک مرتبہ آپ کے خدمت میں آیا اور اس نے آ کر کہا کہ اللہ ماں میں بڑے عرصے سے تعلیم حاصل کر رہا ہوں دینی تعلیم علم حاصل کر رہا ہوں لیکن میری پوری زندگی فقر اور فلاکت کا شکار ہوں کہا کیا چاہتے ہو کہ آپ مجھے کوئی درہم کوئی دینار کوئی ایسی چیز دیں تاکہ میری جو زندگی ہے اس میں کوئی بہتری آئے اللہ ماں نے پہلے اس کو بڑا سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو علم بے اردش نہیں ہوتا وغیرہ وغیرہ لیکن وہ دیکھا کہ اس کو ابھی ایسے سمجھ میں آپ اندر گئے اور اندر جا کر آپ نے دو سفید سے پتھر لاکر اس کو دے دی اس نے شکایت کی کہ یہ علم میرے کسی کام نہیں آرہا دو روٹیاں بھی مجھے اس علم سے حاصل کہا جاؤ یہ دو پتھر دو اور اس سے جا کر دو روٹیاں لے رہو تندور پہ گیا جا کر اس میں اس پتھر کے عوض دو روٹیاں مانگیں اس میں پہلے اس طالبین کو دیکھا پتھر کو دیکھا پتھر واپس دے کے آج ہی روٹی اس نے توڑ کر کہا یہ ایسے لے جاؤ یہ پتھر اس کی روٹی نہیں آتی یہ بڑے پریشان ہوا کہ جس پتھر کی دو روٹیاں بھی نہیں آتی مجھے دیا اور بھیج دیا یہاں پہ واپس آتی کہا جی اس نے صدقے کے طور پر آج ہی روٹی دے دی ہے لیکن اس پتھر کے بدلے روٹی کہا اچھا کہا جاؤ فلا دکان پر جا کر اس سے کہو کہ مجھے اس کے بدلے کپڑا دیتا یہ حیران جس پتھر کی روٹی نہیں ملی اس کے کپڑا کہاں سے ملے گا گیا وہاں پہ بھی تقریباً ایسی واقعہ دو تین جگہ اس کو بھیجا اور آخر میں کہا کہا جاؤ فلا جوہری کی دکان پر اب یہ طالب المجیب ششبنج نے شکار کہ جس پتھر کی دو روٹی نہیں آتی اس کو میں جوہری کی دکان پر لے جا کر کیا کر خیر علامہ نے کہا تھا عدب کا لحاظ تھا پتھر اٹھایا وہ آگیا جوہری کی دکان پر رکھا کہا کہ بھائی اس کی کیا کی ملت انہوں نے پتھر کو دیکھا طالب المجیب کو دیکھا اس نے کہا کہ آپ عالم دین ہیں آپ طالب المجیب ہیں لہذا میں آپ پر شک نہیں کروں گا ورنہ آپ جیسے فقیر آدمی کے پاس اتنے قیمتی پتھر اگر ہوتے ہیں تو میں پولیس بلوالیتا اب یہ بھی چونکہ کیا بات کرو اس نے دوبارہ پوچھا کہا کیا کہنا چاہتے اس نے کہا ہے یہ علماظ ہے صرف تراشہ ہوا نہیں ہے اگر یہ تراشہ ہوا ہو کئی گناہ اس کی قیمت ہو جائے گی یہ عام پتھر نہیں ہے یہ ہیرہ ہے اور آپ کے علاوہ کوئی اور لے کر آتا تو میں سمجھتا یعنی آپ جیسا فقیر آدمی ہوتا اور یہ لے کر آتا تو میں سمجھتا چونکہ کی ہے اب جب یہ سارے گفتگو کی تو آپ سمجھ میں آنا شکر ہے واپس آیا دوڑہ کا کورا کہا ہم میں سمجھتا آپ مجھے پیغامت دینا چاہتے ہیں جو جوہر میرے پاس ہے وہ اسے جوہری خود بخود پہچانے گا ضروری نہیں ضروری نہیں کہ جو جوہر آپ کے اندر موجود ہے ہر بازار میں اس کی قیمت لگے جوہر کی قیمت بازار جواہرات میں لگا کرتی ہے جن کو پہچان نہیں ہوتی وہ قیمت نہیں لگ پس آپ اپنی اسفت کی آپ اپنی اسمت کی قیمت اگر دنیا کے اس بازار میں لگوانا چاہتے ہیں کوئی قیمت نہیں ہوگی ٹھوکرا دیا جائے گا دو روٹی بھی آپ کو کوئی نہیں دے گا لیکن جو اس کا اصل خریدار ہے وہ پردہ غیمت میں لچھا ہوئے اس کے پاس قیمت ہے آپ کی افت اور اسمت کی اور یقین کر لیں اس بات کا کہ آپ کی افت اور اسمت کا حقیقی خریدار ہے اور جو قیمت اس کے پاس ہے اس سے بڑی قیمت دنیا میں آپ کو کوئی نہیں عطا کر سکتا سعادت دنیا بھی اور اخری بھی ہے ورنہ سہرہ میں پڑے ہوئے وہابِ قلبی کی قیمت کس کو معلوم سے جوہری کو معلوم جوہری جانتا ہے جوہری کو پتا ہے کہ یہ ورہبِ قلبی کونسا جوہر ہے لہذا جو خریدار ہے اس کی طرف متبچے رہے ہو سکتا ہے پوری دنیا میں آپ کی اس افت اور آپ کی اسمت کو کوئی خریدار نہ بن سکے کسی کی نظر میں اس کی اہمیت نہ ہو لیکن وہ خریدار ہے کسی گناہ کو یہ تو گناہ کو تو چھوٹا سمجھ کر انجام دو گئے یہ تمہاری اس اسمت کے پیالے میں وہ بال لے کر آ جائے گا کہ اس کی ویلیو پس جب تک اس کی حفاظت کر سکتے ہو جدلہ پاکیزہ یہ ظرف رہے گا اتنا اس کا خریدار متاظر ہے